بولا میں پہلی بار ٹیسٹ رینکنگ میں بھاگتی ٹیم میں پہلے پائیدان پر پہنچی تھی اس کے بعد دوہزار بیس مارچ تک اس پائیدان پر برقرار رہی اور دنیا کے افتلاؤں سے ایک کپتان ہے وہاں کوئی جو تین بار آئی سی سی ٹیم آف دے ایئر کے کپتان رہے دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس پہ اور بیرات کی کپتانی میں ہی ہم سے بھی جانتے ہیں بھارت نے ویش و ٹیسٹ ٹیمپنشپ کا فائنل مقابلہ انگلنڈ میں کھیلا تھا جہا بھارت کو نیوزلینٹ سہار کا سامنہ کرنا پڑا تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں بھارت نے بیرات کی کپتانی میں آسٹریلیا کو ان کے سرزمی پر دو ایک سہارا کا ٹیسٹ سری جیتی تھی اور اس کے ساتھ ہی کوہلی ایشیا کے جیسے پہلے کپتان بن گئے کے جنون آسٹریلیا کو انہی کے سرزمی پر ٹیسٹ سری میں ہرایا تھا اس سریز میں یعنی اٹھارہ انیس میں بطور کپتان کوہلی نے ساتھ پاریوں میں چالیس پیشملہ دو نو کی عصد سے دو سو بیاسی رن مرائے تھے دوہزار بیس اکیس میں بھی جب بھارت نے اس سریز کے پہلے میچ میں کوہلی ہی کپتان تھے حالکہ باقی مقابلوں میں انہوں نے ٹیم کا نیتر تو نہیں کیا انہوں نے بھی دوہزار اکیس میں بھارت نے جب دورت کیا تھا پچھلے سال پانچ پینچوں کے سریز کھلی جانی تھی اور انہوں نے چلتے سنے اس کا آخری مقابلہ نہیں کھلے جا سکا لیکن سریز میں کھلے گئے چار ٹیسٹ پینچوں میں فلحال تین انڈیا ریکارڈ کی اگر بات ڈیسٹ پینچوں میں فلحال تین انڈیا ریکارڈ کی ایک اپسان کھلے سال دوہزار ساتھ کے بعد پہلی بار بھار پرینگین کے سرجمی پر کتنا شامدار پردشن دیکھنے کو ملا بیراج کولی ٹیم ملے کی سب سے سفرل ٹیسٹ کا اپسان ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا عرصہ ٹیسٹ ٹیسٹ میچوں میں ٹیم کی کمان سواری چالیس آج جتائے سکتہ انہوں کا سامنا کرنا چاہا یعنی جیس کا پرششت بیراج کولی کا راکھ ٹیسٹ دو کا خاص بات یہ نہیں کہ بیراج نے چاریس پیسے سولہ مقابلے میں نیشیز زمین پر جیتے اور بیراج کے بعد ایم ایس دھونی کا نام آتا ہے جنہوں نے بطور کپتان ساتھ میں اسے سکتائیس میچ میں اپس جتائے تھے تو کل ملا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بیراج کولی جو ایک بہت شاملہ شخصیت ہیں اور کرکٹ کے ٹینوں فارمیٹ میں ٹی ٹرنٹین ہیں پچاس پچاس عور کے سنسکرن میں جا فر ٹیسٹ میچوں میں ان کے بندے سے پھر بغم نکلے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ نوہ جیتے کے معاملے میں ویسے وہ چوتھے پاہدان پاہدات ہیں ان سے پہلے دکشن آفریقہ کے گریم سمیتھ ہے ایک سوڑھ ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے ٹیم کو پھرپن مقابل میں جیت دلائی تھی آسٹریلیا کے ریکی پانٹنگ ایک اور صدہ بہر کھلالی ستہتر مقابلے آرہ تالیس جیت آسٹریلیا کے نام سٹیل بار